چینل صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا میں یہ ضروری سمجھ سا ہوں کہ جہاں پہ مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ کشمیر میں اس قسم کا برطاو کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ پاکستان میں مائنارٹی کمیونٹی نے ایک ورلڈ ریکارڈ کے تحت سواتی صاحب تشریف رکھیں کیانی صاحب غور سے سنا کریں جی تقریروں کو جی ایک موقع دیا مائنارٹی کمیونٹی کو ایک موقع دیا کہ یہاں پہ ایک بیلوم کا جو ورلڈ لارکے راکتر رمیش کشمیر میں مسلمان مائنارٹی میں نہیں ہے کریک کرے اپنے آپ کو جی میں کشمیر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مائنارٹی کا اس قسم کا محبت کا میسیج یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ پاکستان کی اقلیت برادری جس کو میں اقلیت نہیں کہتا ہوں نان مسلم سٹیزن کہتا ہوں وہ اس چودہ آگسٹ کے دن کے اوپر ایک منفرد قسم کا میسیج دے رہی ہے اور نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کی اسپیشل پرمیشن سے یہ ایک دنیا کا بہت بڑا فلیک جو ہے وہ لگا کر یہ ہم میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کو جس طریقے سے جوگندر ناتھ نے جس طریقے سے ایس پی سنگا نے پاکستان بنانے کے ٹائم پہ ساتھ دیا اسی طریقے سے پاکستان کی سوارنے کے لیے پاکستان کی اینٹ کی حفاظت کے لیے نان مسلم کمیونٹی اپنی عوام کے ساتھ اپنی پاک آرنڈ فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے میں آج کے اس موقع کے اوپر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس جو فلیک کے حوالے سے سپیکر صاحب کی سپیشل پرمیشن اور جو اسمبلی کا عملہ جس میں سارا پوری نے پانچ دن مشتاق صاحب سمجھ جنہوں نے اس کے اوپر ٹائم دیا میں اس کا بھی اس اسمبلی کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا اور گنیس ریکارڈ کا یہ حصہ بن چکا ہے اور چودہ آگز سے پہلے یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا اب میں اہم تاپک کے اوپر آتا ہوں کہ کشمیر کا جو کاز ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون سے چلتا آ رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کی جو اسٹرگل ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان سب کا ساتھ جو ہے وہ کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ رہا ہے اور جب نیک نیتی کے ساتھ ایک اسٹرگل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کبھی نہ کبھی وہ رنگ ضرور لاتی ہے مگر ہمیں اپنے اندر ضرور یہ تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ اگر بہتر سالوں کی اسٹرگل کے باوجود یہ جو انڈیا نے جو ایک بہت بڑی سیکلور اور جمہوریت کہتی ہے اپنے آپ کو اور انہوں نے اپنے آئین کو قتل کر کے اور یہ جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جمہوریت کے اوپر کوسچن مارک ہے ہمیں اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں ان بہتر سالوں کے اندر ہمارے کبھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنسز اور کبھی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنسز نے ہمارے موقف کو ہمیشہ انٹرنیشنلی کمزور کیا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو روٹ کرنے کے لیے اگر ہمارے سارے لیڈران ایسے تقاریر کریں گے تقاریر ہوں گی ریزولشنل کا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک جس نے ہمارے سامنے ترقی کی ہے اس کے اندر میں نے کچھ دن پہلے لیا اور ملک کو سوار دیا آج ساؤتھ افریقہ کا نام آپ کو ان کنٹریز میں نظر آتا ہے جہاں پہ ہر لوگ جاتے ہیں اور وہ ڈیولپ کنٹری کی لسٹ میں آ گیا ہے ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مدینہ مادل وہ مدینہ مادل تھا جس میں آخری پیغمبر نے کیونکہ میں نے خود اس کو پڑھا ہے جس میں آخری پیغمبر نے جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سب کو اپنا بنا کے اور اس مدینہ مادل کے اندر ایک محبت برا ماحول بنا لیا تھا اور وہ مدینہ ریاست آج بھی مدینہ ریاست کہلاتی ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو ایک ترقیقی راہ کے اوپر لے کے آئیں آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا آواز کشمیر کا اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائیں جو میرے کل پرائم نیسٹر صاحب نے بات کی ہے جو ایم اینے ساہبان پیچھے کریں یا تو لابیز میں چلے جائیں میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ کیونکہ مجھے بھی کافی ٹائم اس پارلیمنٹ میں ہو گیا ہے میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری سے سیکھنا چاہیے ہسٹری دوبارہ دوبارہ دورانی نہیں چاہیے ہمیں گورمنٹ سے زیادہ ہمیں پارلیمنٹ کا موقف جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانا چاہیے اور پارلیمنٹ کا موقف یہ ہوگا کہ ہم ایک اپنی مشن بنائیں اس مشن کے تحت ایک ایسی کمیٹی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس کمیٹی کے اندر یہ سارے انٹرنل ڈیفرنسز بلا کے دوسرے کے خلاف الزامات کو ختم کریں ہم اس ملک کی ترقی کے لیے ہم اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہم کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی اجاگر کرنے کے لیے ایک ایسی کمیشن بنائیں جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہو جہاں پہ ایک میسیج جائے کہ ساری اسیمبلی کا ایک ریزولیشن نہیں ہے مگر یہ باہر وہ جب پانچ سات لوگوں کا کنشیج جب جائے گا تو یہ بہت بڑا میسیج ہوئے وہ جائے گا یہ چیز کہ آپ کشمیر کے اندر ٹریڈ ٹریول اور فیتھ ٹورزم کو آپ جگہ دیں یہ ہیمن رائٹس وائیولیشن ہے کہ آپ دو پارٹس کو ڈوائیڈ کر کے اور اس طریقے سے کشمیر کا کازگوہ ثبوت آز کریں گے تو تاریخ آپ کو بھی کبھی ماف نہیں کرے گی اور وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں تب بھی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم سالسی نہیں برداشت کریں گے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ پالہ مہر کے اندر